بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن استین اس کے بعد دیکھوں گا اگر مجھے مہمت ہوئی تو پاسٹ پیپر کو ہم ایک دفعہ نظر مار لیں گے انشاءاللہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا بی پی ایچ بی پی ایچ بی پی چھوڑو ہم سے بہت قویسٹن پوچھا کرتے تھے یہ انٹرویو ہوا لے ایک ہوتا ہے ہائپر ٹرافی اور ایک ہوتا ہے ہائپرپلیزیا ٹھیک ہے یہ کہ میں راف سی ڈائگرام بنا رہا ہوں تو سپوز کر رہی ہے یہ یوریتھرا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیگننگ کے اوپر ہمارے پاس یہ خوبصورت سا پروسٹیٹ لگا ہوں پروسٹیٹ کے کتنے زون ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں کہیں چار لکھے ہوئے ہیں پیتھو کے اندر آپ نے پڑا ہوگا پیری یوریتھرل تھا ٹرانزیشنل تھا اور سینٹرل تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں موسٹ کامن سائٹ جو بی پی ایچ کی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے جی پیری یوریتھرل ٹھیک ہے پیری یوریتھرل ٹرانزیشنل درمیان والی سینٹرل ٹرانزیشنل اور پیریفرل زون بھی ہوتا ہے جو بلکل انڈ کے اوپر ہوتا ہے تو پیتھو کے اندر چار لکھے ہوئے ہیں کچھ بکس کے اندر تین لکھے ہوئے ہیں ہمارا کنسہ بی پی ایچ ہوتا کہا ہے تو وہ پیروں میں میں نے یاد گیا تھا پیروں میں بی پی آگیا ہے ٹھیک ہے پیری یوریتھرل زون جو ہے نا تو بھول جی جاتا ہے اب کیا کھنے بندہ موسٹ کامن سائٹر ہے جتنے بھی وائز ہیں اپنا پروسٹیٹ فیل کرنے کی کوشش کرو فیفٹی یئرز کی ایچ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو بی پی ایچ کے جانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں عمومن چونہ آپ جو آج کل تو وہ جلدی بھی ہو رہے ہیں جس طرح کے حالات ہیں نا بوائز کے پیتھو جینیسز کیا ہے پیتھو جینیسز میں اس نے لکھا ہوئے ڈی ایچ ٹی ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون یہ مین کلپرٹ ہے اس کا ٹھیک ہے یہ پرائمری میڈییٹرز ہے اب یہ جو ہے نا دیکھو ٹیسٹو سٹیرون جو ہے نا ٹھیک ہے یہ ایسے تیکٹیو نہیں اس کی اوپر ایک انگزائم لانت مارنے آتا ہے لانت سے فائیو آلفا ریڈکٹیز وہ کیا کرتا ہے اس کو ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون ڈی ایچ ٹی کے اندر کروٹ کر دیتا ہے تو یہ پرائمری میڈییٹر ہے ایکٹیو ہے یہ پروسٹیٹ کے اوپر ایکٹ کر دیتا ہے اس کے پیریوریترل زون کے اوپر اور اس کے اوپر سیل کی جو ہے نا نمبر کو انگریز کر دے گا تو میں نے کہا ہائپرپلیزیا پیسہ لگایا ہے اس نے اپنے چیزیں بڑھا لی ہیں تو سیل کے اتداد بڑھا لی ہے تو یہ بسیکلی کیا کاز کرتا ہے ہمارے پاس سٹرومل جو سٹرومہ ہے اور جو گرینولر پورشن ہے اس کی بسیکلی ہمارے پاس پرولی فیریشن کروا دے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے علاوہ اسٹروجین اگر میلز گندر بھی تو ہوتا تھوڑا بہت بنتا ہے نا ٹھیک ہے تو انٹیریٹر پر چھوٹی سے جو نکل رہا ہے وہ بھی ہمارے پاس کو میڈییٹر ہے یہ سونے پر سوہاگہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے تو یہ سارے کا سارا کام یوں سمجھنے کر دیتا ہے اور یہ انکریز کرتا ہے سینٹسیز آف دی انڈروجین ریسپٹر جو ریسپٹرز ہیں نا ان کی تعداد کو یہ بیسیکلی بڑھا دیا کرتا ہے ٹھیک ہے اور سیل جو ہے نا مور سسپیکٹیبل ہوتی ہیں ڈائی ہیڈرو ٹیسٹیو سٹیرون سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلینیکل کوشت میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا آپسٹرکٹیو سمٹم میں ہمارے پاس جو سمٹمز آ رہے ہیں وہ ہیزیٹنسی آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہیزیٹنسی ٹھیک ہے اس کو پشاپ آتا ہے تو کہتا ہے بڑا تیز پشاپ آ رہا ہے میں وہ بھاگتا ہے واشروم کی طرف لیکن جب وہ کرنے بیٹھتا ہے تو اس کی سٹیم جو ہے نا وہ پور ہوگی ٹھیک ہے ساتھ میں ہمارے پاس سینسیشن آف انکمپلیٹ امپیٹنگ اچھا عموماً بابے جو ہیں نا ان کو بی پی ایچ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹ صاحب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو ہمارے کپڑے ناپایک ہو جاتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتے ہیں اور جی ہمارے جو نا پشاپ کے قطرے گرتے ہیں عموماً آپ نے یہ اگر آپ پنڈو دیہاتوں میں جائے نا تو وہاں بھی میڈیکل سٹور کے باہر لکھا ہوتا ہے پشاپ کے قطرے آنا اور یہ اس کے لئے فلان دبائی وہ الٹا مطلب لوگوں کو بردانہ کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں ایکچوال میں انہیں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ اور نہیں ہوتا یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں پھر لوگ کہتے ہیں یار اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو ایکچوال میں یہ بات ہے آپ پاکستان میں رہ رہے میری جان کہیں یوکے میں نہیں رہ رہے ہاں اگر یوکے میں ہوتا تو پھر میں ایسی بات نہ کرتا اچھا اب یہاں پہ وہی ہے ابسٹرکٹیو سمٹمز آ جائیں گے انکمپلیٹ یوں نے اس کے علاوہ کچھ ایریٹیو سمٹمز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مکچوریشن ارگ انکانٹینیس وہ بیٹھ کے زور لگاتا رہتا ہے لگاتا رہتا ہے کہ پشاپ اب اور نکلے اور نکلے ٹھیک ہے تو وہ اٹھے جاتا ہے پھر اسے لگتا ہے کہ نہیں اب یہ اور پشاپ آ رہا ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھتا ہے تو یہ واش روم میں بہت زیادہ یہ ایریٹیو چیزیں ہیں اس نے کہیں سٹریس آ گیا تو اس کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی سمٹم مذکر آتی ہیں ٹھیک ہے سڈن آن سیٹ اپ ان آبیلٹی تو مکچوریٹ کا بھی ایک بار ہو جاتی ہے وہ پشاپ تیزہ ہے لیکن جب کرنے بیٹھتا تو بلکل پشاپ نہیں آتا یہ بھی ایک بڑی اسمیں ہے اور اس کے علاوہ بلیڈر کے اوپر زور پڑتا ہے تو پینفل ڈسٹینشن آف دی بلیڈر آپ کو دے گئے یہ بسیکلی گریجولی سلولی پروگریسیو ڈیزیز ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس پینلیس ڈسٹینشن آف دی بلیڈر کے ساتھ موسٹ ہی ہوتی لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر پینفل بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ایکیوڈ کیسے تو پینفل ہوگی اگر کرونی بابے کو بڑے عرصے جالی تو اس کو اب اتنی درد بھی ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا تو وہ پھر پینلیس ہونا شروع ہو جاتی ہے کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے پوسٹ رینل ایزو ٹیمیا ہو سکتا ہے جب پشاپ بلکل ٹھیک نہیں آ رہا تو ایک تو بائی لیٹر ہائیڈر نیفروسیز وہ پشاپ جو ہے نا وہ گردوں کی طرف یوریٹر یوریٹر سے وہ ہائیڈر نیفروسیز کی طرف جاتا ہے فلوٹنگ گیڈنی جیسے ہم کہتے ہیں بلیٹر کے پھولتا رہے گا پھولتا رہے گا اس کی ہائپوٹرافی ہو جائے گی ٹھیک ہے ساتھ میں بلیٹر کے اندر کچھ پریشر بڑھنے کی ویسے ڈائیوالٹی کلاد ہو جائیں گا اور پروسٹیٹ کی انفرکشن بھی ہمارے پاس کیونکہ بلیڈ ویسل کمپرومائز ہے جو پروسٹیٹ ہے اس کی بلیڈ ویسل کمپرومائز تو وہ انفرکشن کی طرف جانا شروع کر دے گا ٹریٹمنٹ کیا ہے میری جان ٹریٹمنٹ میڈیکل بھی ہے سرجیکل بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے کچھ سیمٹمز ہیں ہم سرجری زیادہ نہیں کرتے کیونکہ ابھی کبھار اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو یوریترل انجری ہو جائے لیکن کار بھی دیتے ہیں اگر بہت زیادہ سیمٹمز ہو لیکن میڈیکل بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جب تک دبائی کھا لو آرام سے چلتے رو اگر تو پروسٹیٹ کا سائز تیس گرام سے کم ہے ٹھیک ہے ایک ہم سپیسیفک جو ہے نا وہ الٹر ساؤنڈ کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروسٹیٹ کا تو اس کے اندر مریض کو کہتے ہیں کہ تم پشاپ جو ہے نا وہ صبح روک کے آنا پھر جو روک کیا تو پھر ہم چیک کرتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں پرینیٹ کر گیا پشاپ اب نکال گیا خالی بلیڈر کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس طرح ہم پھر ایک سائز دیکھ لیتے ہیں پروسٹیٹ کا 30 گرام یعنی سے لیس ہے تو ہم اس کو الفا بلاکرز جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ہے ٹیمسولیوسن ٹیمسول ڈی کے نام سے کیپسول آتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ڈبیس ہی ہوتی ہے عموماً تو اس کے اندر ٹیمسول ڈی کے افسر ہے تو مریض آپ کو دعایں دیکھ جاتے ہیں ڈاکٹ صاحب میری تھی مردانہ کا مزوری ٹھیک ہو گئی ایکشل میں جو حکیموں نے قطرے یا نا پشاپ کے مردانہ کا مزوری تھا وہ ایکشل نے پروسٹیٹ کا مسئلہ تھا الفا بلاکر دیئے تو وہ سارے کا سارا سکڑ گیا اور وہ ہمارے پاس سارے کے سارے اگر وہ 30 گرام سے زیادہ ہے اس کا تو میری جان پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ والا فائیو ایلفہ ریڈکٹیز جو اس کے مین کلپرٹ ہے نا تو فائیو ایلفہ ریڈکٹیز انہیبیٹر یہ جاتے ہیں آج کل ٹیمسول ڈی کی ایک آگی ہے ایک ایڈیشنل فارم آگی ہے مور پیوری فائیڈ جس کے اندر ہمارے پاس فائیو ایلفہ ریڈکٹیز بھی اس کے اندر کچھ ایر ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ پھر ٹیسٹو اسٹیرون ڈی ایچ ٹی میں کنورڈ نہیں ہوتا لیکن اس کا نقصان بتا کیا پھر ڈائی ہیڈو ٹیسٹو اسٹیرون نہیں ملے گا تو اس کو تھوڑی سی نا اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے وہ فیلنگ نہیں آئیں گی زیادہ تھا لیکن چلو اب بڑے لوگوں میں آئے اور کیا اس نے فیلنگ کروانی جا اس کے اندر ہمارے پاس ایلفہ بلوکر اور فینسٹرائیڈ جو ہے نا وہ بسیکلی ہم دیتے ہیں جس کی پائی ویلفہ ریڈکٹیت فینسٹرائیڈ کے نام سے ہمارے پاس آ جاتی ہے سرجیکل تریسمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ٹرانس یوریترل رسیکشن آف دی پروسٹیٹ یہاں سے وہ ڈالی اور یہاں سے پروسٹیٹ کو رسیکٹ کر دیا تو ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں ٹی یو آر پی ٹرانس یوریترل رسیکشن آف دی پروسٹیٹ یہ گولڈ سینڈر ہے یا پھر اوپن پروسٹیکٹمی بھی ہم کر سکتے ہیں پروسٹیٹ کو بس ہم نے چھوٹا کرنا ہے ہمارے پاس آویلیبل ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس ایک چھوٹی سیو کہانی نیکسٹ ہم ڈسکیشن کرتے ہیں جی پروسٹیٹک ایڈینو کارسینیو ما ویڈیو لمبی ہو گیا تو نیکسٹ ویڈیو میں آجیں بھی آویرنگ کری آپ ٹلنا ہوپولی بی پی ایچ کا آپ کو کچھ نہیں کوئی سمجھ آگیا ہوگا تو میڈیسن میں اتنی باتیں پوچھتے ہیں اب اگر آپ کے پاس سینیریو میں مریض آیا جی اس کو ڈریبلنگ آوزی یورن ہو رہی ہے آپ کو مینیجمیٹ زیادہ پوچھتے ہیں کہ میڈیسن آپ کو پتہ ہیں فینسٹرائٹ دے نہیں ہے آپ نے ٹیمسول ڈی کا نام عموماً آپ کو وائیوہ میں اندر پوچھ لیا جاتا ہے بیٹا یہ کیا ہوتا ہے تو ایل فائیو ایل فا ایل فا بلاکرز ہوتی ہیں یا پھر فائیو ایل فریڈکٹیز ایل فنسٹرائٹ آپ دے دیتے ہیں تو یہ چھوٹی موڑی چیزیں تینکیو